بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جگادوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں عمران خان صاحب کی جانب سے آرمی چیف سے بات چیت کرنے سے انکار مریم نواز کی جانب سے یوت کنونشن میں عمران خان کے خلاف بچ زبانی اور چیرمن تحریک انصاف کے حق میں آنے والے عدالتی فیصلوں پر آج ہم بات کریں آج عمران خان صاحب کی جانب سے برطانوی نشریاتی دارے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا گیا اس انٹرویو میں عمران خان نے ایک واضح لکیر کھینچ دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بارہ سیاسی جماعتیں اور الیکشن کمیشن ایک طرف ہے جبکہ عمران خان تحریک انصاف اور پاکستان کی اکثریتی عوام وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ جو ڈویجن ہے یہ اب مستقبل کے اندر بھی رہے گی ابتدائی طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ نئے آرمی چیف کے بارے میں عمران خان صاحب ایک خوشکمانی رکھتے ہیں اور وہ یہ امپریشن کریئٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ نئے آرمی چیف اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیں گے جنرل کامر جعوید باجوا کی پولیسیز سے مگر آج عمران خان صاحب کا یہ انٹرویو بتا رہا ہے کہ ان کی یہ جو خواہش تھی یہ ایک خوش فہمی تھی اور باجوا صاحب سے جنرل آسم منیر ایک زیادہ سخت اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر نظر آ رہے ہیں اور وہ ایکسپیکٹیشن کے رجیم چینج ہونے کے بعد سیاسی حالات اور واقعات میں کوئی تبدیلی آئے گی ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا یہ اب ایک فیس ریڈنگ ہے عمران خان صاحب کی لیکن اس فیس ریڈنگ سے پہلے چند دن پہلے بہت مزاک اڑایا گیا ایک نیا نیرٹیف بیچا گیا کہ ایک طرف عمران خان صاحب باجوا کا کوٹ مارشل چاہتے ہیں اور دوسری طرف وہ نئے آرمی چیف سے ملاقات چاہتے ہیں مگر آج عمران خان صاحب نے کٹیگوریکل بتا دیا ہے کہ نہ تو وہ آرمی چیف سے کسی ملاقات کے خواہش مند ہے اور نہ ہی وہ چوروں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں کیوں کیوں کہ بات یہ کی جاری تھی کہ آج بھی انہیں کسی پرویز مشرف کی ضرورت ہے آج بھی کسی پادشاہ کی ضرورت ہے عمران خان کو آج بھی تحریک انصاف کسی جنرل زہیر الاسلام کی یاد میں تڑپری ہے آج بھی عمران خان صاحب کو کسی جنرل فیض کی بیکنگ اور سپورٹ ترکار ہے آج بھی کوئی ایسی باجوا ڈاکٹرائنگ عمران خان صاحب تلاش کر رہے ہیں جو انہیں دو ہزار تئیس کے عام انتخابات کے اندر کامیابی سے ہم کنار کروائے اب یہ ایک امپریشن کریئٹ کیا جا رہا تھا بٹ آج عمران خان صاحب کی جانب سے ایک تو بڑی کلیارٹی دے دی گئی ہے اور اس کلیارٹی کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب جو جنگ ہوگی جو اعلان جنگ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نمبر ون پی ڈی ایم کی بارہ جماعتیں نمبر ٹو اور الیکشن کمیشن یہ تین کا ٹولہ ہے جس سے اب تحریک انصاف کو مقابلہ کرنا ہے خان واضح طور پر اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ انہیں ڈسکولیفائی کروا کر الیکشن کیمپین سے آؤٹ کر کے یہ بغیر کپتان کے میٹ جیتنا چاہتے ہیں یہ ان کا ایک مائنسٹ اور اپروچ ہے but still at the end of the day آج یہ وہ رنگ ہے جو لوگوں کو پسند ہے لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک اگریسیف پولٹکس کریں اور عمران خان کی کامیابی یہی ہے پاکستان کی سیاست میں کہ اس نے سٹیٹس کو سے اپنے آپ کو الہدہ کیا ہے اب جب عمران خان صاحب واضح طور پر اعلانیں جنگ کر چکے ہیں تو کچھ سٹارٹیجیز میں چینجز آ رہی ہیں کل بہت کوشش کی گئی ایک پلان تیار کیا گیا کسی طریقے سے امن و امان کی صورتحال کو خراب کیا جائے اور ایک نیا سانحے موڈل ٹاؤن کریئٹ کیا جائے آپ اس کو سانحے زمان پار کی ایک تیاری ایک ٹریلر بھی آپ کہہ سکتے ہیں مگر عمران خان صاحب ٹریپ نہیں ہوئے اور وہ اگریشن میں نہیں آئے وہ مشتہل نہیں ہوئے انہوں نے وقتی طور پر اپنی ریلی کو کال اف کر لیا اور اس پلان کو ناکام بنا دیا اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک دن پہلے یہ لہور سیکیورٹی تھرڈ تھا یہ اس لہور کے اندر کوئی انتخابی ایکٹیوٹی پولٹیکل ایکٹیوٹی نہیں ہو سکتی عورت مارچ ہو سکتا ہے مذہبی جماعتیں اپنی انٹرپیٹیشن کے مطابق خواتین کے حقوق کے لیے ریلیاں نکال سکتی ہیں لیکن تحریک انصاف کسی پولٹیکل ایکٹیوٹی نہیں کر سکتی یہ کل تک کا نیریٹیو تھا اور سات دن کے لیے یہ دفعہ ایک سو چوٹالیس نافذ کی گئی تھی مگر جب یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب ٹریپ نہیں ہوئے تو آج اچانک یہ دفعہ ایک سو چوٹالیس ختم کر دی گئی اب یہ دفعہ ایک سو چوٹالیس جو ہے یہ مریم نواز کے ورکس کنونشن کے دوران کیوں نافذ نہیں ہوتی یہ بہاولپور میں کیوں نہیں لگتی یہ گجراوالا میں کیوں نہیں لگتی یہ سرگودہ میں کیوں نہیں لگتی یہ شیخوپورا میں کیوں نہیں لگتی جہاں پہ مریم نواز خطاب کر رہے ہیں اور وہاں پر سیکیورٹی تھریڈز کیوں نہیں آتے تو یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے بنیادی طور پر کہ کسی طریقے سے کیمپین کو روکا دے اب دوسری جانب عمران خان کی سویچز کے پر پبندی آئیت کی گئی تھی اور اشتیال انگیزی اور اداروں کے خلاف باتچیت کی بات کی جاری تھی مگر آج لہور آئی کوٹ نے اس پبندی کو بھی ہٹا دیا ہے اس پبندی کے ہٹنے کا سب سے بڑا بینیفیشری پاکستان کا میڈیا ہے میڈیا کا کاروپار اس وقت اگر کسی ہستی کی بنیاد پر نیوز کا میڈیم زندہ ہے تو وہ عمران خان صاحب ہے لیکن اس پوری سٹوری اور اس پورے سیناریو کے دوران ایک چیز بڑی کلارٹی کے ساتھ آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں اب سیز فائر نہیں کریں گے وہ جو خاموشی تھی نئے آرمی چیف کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ سے جو توقعات تھی اب وہ واضح طور پر تبدیل ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں اور اب عمران خان صاحب ایک اگریسف موڈ میں جا رہے ہیں ایک نشہ ہے جو عمران خان کی شکل میں یوت کے کندوں پر ذہنوں پر عوام میں سوار ہے اور یہ نشہ عمران خان کی مقبولیت کا ہے اس کی شفافیت کا ہے اس کے بیانیے کا ہے اس کی تحریک کا ہے اس کے سوچ کا ہے اس کی پولٹکس کا ایک نشہ ہے جو اس وقت چاروں طرف ہمیں پورے پاکستان میں نظر آ رہا ہے اور اسی نشے کے خوف نے پیڈیم کو ذہنی مفلوج بنا دی ہے اسٹیبلشمنٹ کو ذہنی مفلوج بنا دی ہے وہ جتنا عمران خان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان اتنا اوپر آ رہا ہے مگر دوسری جانب جہاں پر یہ ذہنی توازن کھو رہے ہیں اور سیاست اور فاشزم کی طرف پولٹکس کو لجایا جا رہا ہے وہاں پر ایک نیا نشہ دریافت ہوئے ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا نشہ ہے یہ طاقت کا نشہ ہے یہ حافظ کا نشہ ہے جو اس وقت مریم نواز کو چڑھ گیا ہے اور اس نشہ کی بنیاد پر آج ایک یوتھ کنونشن تھا پی ایم ایل این کا اور اس یوتھ کنونشن میں پولٹکل پارٹیز کے خاندانوں کے جو ریپیزنٹیٹیو تھے جو سو کالڈ یوتھ کے نام پر بٹھائے گئے تھے ان کو بقاعدہ طور پر بھاشن دیا جارہا تھا اور یہ بتایا جارہا تھا اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت ہی برد زبانی کی گئی اور کیا کہا گیا کہا یہ گیا کہ یہ ایک نشہی ہے نشہ کی حالت میں فیصلے کرتا ہے اور یہ منشیات زدہ ذہنیت رکھنے والا شخص ہے تو بنیادی طور پر وہ نشڑی کہہ رہی تھیں اب یہ جو نشڑی کا کانسپٹ دیا گیا اور یوتھ کے حوالے سے یہ باتچیت کی گئی لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھئے کہ آج ایک ڈویجن بھی مریم نواز نے کر دی اپنے ذہن میں وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک صوبے میں ہماری حکومت آ جائے گی اور دوسرے صوبے میں عمران خان کی آ جائے گی اور جب یہ ہوگا تو عمران خان اس کو اکسپٹ نہیں کرے گا اب ظاہر ہے کے پی کے میں تو عمران خان کی حکومت واضح طور پر آئے گی پی ایمل این کی تو نہیں آئے گی تو وہ کہنا ہی چاہ رہی تھی کہ ایک نئی فارمولے اور تقسیم کے مطابق کے پی کے عمران خان کو چلا جائے گا اور پنجاب جو ہے وہ پی ایمل این کے پاس آ جائے گا تو یہ ایک نئی سٹارٹیجی تھی اور اس کو وہ پہلے پریمٹ کر رہی تھیں کہ عمران خان اس ریزلٹ کو اکسپٹ نہیں کرے گا اب یہ جو طاقت کا نشہ چڑھا ہوا ہے کہ بھئی آپ ٹی وی سے آؤٹ کر دیں آپ پولٹیکل کیمپین سے آؤٹ کر دیں گولیاں برسا دیں ورکرز کو مار دیں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ یوت کو کہہ رہی تھیں کہ آپ اندھر نہ بنیں عمران خان کی سٹارٹیجی کا اور یہ چھپ گیا ہے اور یہ اپنی بچے اس کے لندن میں ہیں اور یہ یہاں پہ سیاست کر رہا ہے لیکن میں بڑا حیران تھا کہ پتہ نہیں یہ کس طریقے سے یہ گفتگو کر رہی تھے اور بلو دی بیلٹ جا کے جو انہوں نے عمران خان صاحب کے سکینڈلز کی طرف اشارہ دیا ان کی نیجی پرائیوٹ لائف کے حوالے سے تو میں بڑا حیران تھا کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں اگر شریف خاندان کے سکینڈلز کی کہانیاں شروع ہو گئیں شہباز شیف صاحب کی کہانیاں شروع ہو گئیں حمزہ شہباز کے کارنامے آئی شاہد کی سٹوریز پبلک کے اندر آنا شروع ہو گئیں خود اٹسیلف بریم نواز کی اپنی پرائیوٹ لائف اگر پبلک ڈوین میں چلی گئی تو یہ پاکستان کی پولٹکس کا ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ یہاں پر بلو دی بیلٹ ڈسکشنز ہو رہی ہیں بجائے اس کے کہ یہ پولیسیز پہ ایک دوسرے کو کرٹسائز کریں یہ گورننس کے اوپر ایک دوسرے کو کرٹسائز کریں یہ الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان اپنی سیاست کے لیے یوت کو استعمال کر رہے ہیں جبکہ یہ اس وقت حکومت کو اختیارات کو وسائل کو طاقت کو استعمال کر رہے ہیں صرف ایک شخص کے لیے اور وہ ہے نواز شریف یعنی یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ آئیں گے یہ آئیں ہیں تو یہ نوجوانوں کو کیا دیں گے یہ الٹا نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نواز شریف کے لیے انصاف مانگیں عوام مانگری ہیں ان سے روٹی کپڑا اور مکان تحفظ روزگار لیکن یہ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مانگیں نواز شریف کے لیے انصاف تو سٹل ایڈ ڈی اینڈ اوپ ڈی ڈی یہ تحریک انصاف کے لیے ایک اچھا ہے کہ آج عمران خان صاحب نے ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ پولٹکس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ایک اگریسیف پولٹکس کا فیصلہ کیا ہے اور آج انہوں نے حافظ کو منشی کو اور مریم کو ایک ہی صف کے در کھڑا کر دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کپتان کا نشہ کامیاب ہوتا ہے یا حافظ کا نشہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کا جو نشہ ہے وہ زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے بٹسٹل ایڈ ڈی اینڈ اوپ ڈی ڈی لگی رہے کہ گراؤنڈ کے اوپر میچ انران خان صاحب کی طرف چاہ رہا ہے پٹ جو لینگویج اور ایشوز دونوں طرف سے ہائیلٹ کیے جا رہے ہیں وہ بڑے نامناسب ہیں اپنا فیڈ بیک میں جو ضرور دیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو جگہاد ہوگو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اکل حافظ